اسلام علیکم ناظرین مجبوری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گھر کی مجبوری ہے گھر کی تینشن ہے اچھا ایک دن میں تم کتنے پیسے کمالے تو انڈے بیچ کے چارسو چارسو پہ اکمال لیتے ہو اچھا جو پیسے کمالتے ہو یہ جا کس کو دیتے ہو امی جی کو بڑی خوبصورت بات یار کہ جو یہ پیسے کمالتا ہے یہ جا کے اپنی امی جی کو دیتا ہے تو تمہارا دل کرتا ہے پڑھنے کو ہاں جی کرتا ہے دل تمہارا کرتا ہے پڑھنے کو کہتا ہے کہ میرا پڑھنے کا دل کرتا ہے لیکن پیسوں کی وجہ سے گھر کی حالات کی وجہ سے یہ پڑھنے نہیں جا سکتا تو یہ رات کو چارسو روپیا کمال کے اپنی امی جی کو جا کے دیتا ہے تو تمہارے امی خوش ہوتی ہے تمہارے سے ہاں جی خوش ہوتی ہے پیسے اگر تم سکول جو تو تم کیا بننا چاہتے ہو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں سکول جاؤں تو میں بڑا ہو کر فوجی بننا چاہتا ہوں آرمی میں جانا چاہتے ہو دیکھیں جی ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے تو اس کا بھی یہ خواب ہے کہ اگر میں سکول جاؤں اگر میرے پاس پیسے موجود ہوں تو میں بھی سکول جا کے پڑھ کر ایک فوجی ایک آرمی میں جانا چاہتا ہوں تو ناظرین حکومت کو دیکھنا چاہیے ہمیں آس پاس کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کون ضرورت مند ہے کون اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہے لیکن اس کے بعد وسائل نہیں ہیں ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے کئی بچے ہم سردیوں میں دیکھتے ہیں جو راہ ٹیم انڈے بھیجتے ہیں اور جب سردی چلی جاتی ہے یہ دن ٹائم شوپ پہ کام کرتے ہیں اور گھر کا خرچہ چلاتے ہیں تو حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے ہماری بھی یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے آس پاس کوئی بھی بچہ ایسا موجود ہے ہم بھی اس کی مدد کر کے اسے سکول بھیجیں اس کا یہ حق ہے تو حکومت کو اس کی اوپر بالکل فوکس کرنا چاہیے کیونکہ جو اب کی حکومت آئی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ نوجوانوں کو تعلیم تعلیم کے نام پر انہوں نے بورڈ لیا تھا تو یہ بچہ بھی پڑھنا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں فوجی بننا چاہتا ہوں سکول جا کے تو اینڈ پہ کیا کہنا چاہے گا اینڈ پہ کیا کہنا چاہوگے کہ تم سکول جاؤگے تمہارا بھی دل کرتا ہے کھلونے ہوں بزار ہوں اچھے کپڑے اس کا بھی دل کرتا ہے کہ یہ بھی اچھے کپڑے ڈالیں تو بڑی افسوسناک بات ہے اس کو چاہیے حکومت کو کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے دو انڈے بیچ کی اپنے گھر والوں کے لئے پیسے کماتے ہیں یہ بہت مہنتی ہوتے ہیں تو ان کا دھیان رکھنا چاہیے تو اسی کے ساتھ مجھے جائیں اجازت اللہ حافظ